اسلام آباد میں خریداری کرنے کے لیے اب ضروری ہے کہ آپ کے پاس کپڑے کا تھیلہ ہو یا پھر بائیو ڈیگریڈبل تھیلے چودہ اگرز کے بعد پلاسٹک کے تھیلوں پر آیت پابندی سے جہاں سارفین خوش ہیں کہ آلود کی کم ہوگی وہیں ان کے کچھ تحفظات بھی ہیں دیکھیں انیشل سٹیج میں ہر چیز جو ہوتی ہے اس کو ایکسپٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے یہ بہتر ہے اور ہم خوش ہیں بہت اچھا ہے اور یہ صفائی کے لحاظ سے بھی افضانے صحت کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے پرشانی تو بنی ہوئی ہے کہ اس پہلے بندہ سانی سے لے لیتا تھا لیکن آپ گھر سے تھیلے لیا تو انہیں بھی لے جاتے ہیں آج میں اپنے گھر میں جب کھوڑا دینے کے لیے بائی نکلی ہوں تو سارا کھوڑا نارملی شاپرز میں ہوتا تھا اگرچہ نئی پولیسی کے تحت پلاسٹک کا تھیلہ بیچنے بنانے اور استعمال کرنے پر بھاری جرمانہ کیا جا سکتا ہے ظلائی حکومت سارفین اور کاروباری حضرات کو تکلیف سے بچانے کے لیے فلحال تھیلوں سے متعلق آگاہی پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ نوبت جرمانے تک نہ پہنچے اگر کوئی پروڈکٹ ہے جو کہ پلاسٹک بیگز میں آ رہا ہے اور اس کی انٹیگریٹی خراب ہو جاتی ہے اگر وہ پلاسٹک میں نہ آئے ساپل دیتا ہوں جیسے یہ بریڈ ہے ہمارا ہیزرڈس ویسٹ کے بیگز اللاؤڈ ہیں منسپل ویسٹ کے بیگز اللاؤڈ ہیں ہاسپٹل ویسٹ کے بیگز اللاؤڈ ہیں یہ سب اللاؤڈ ہیں اب کیونکہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی سائٹ بینڈ ہو گئے اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید پلاسٹک کی باٹلز بھی بینڈ ہو گئی ہیں تو یہ اس ورے سے ایمپریشن جا رہا ہے کہ پالیسی نہ کام ہوگی حالانکہ ایسی بات نہیں ہے پالیسی میں جو مین چیز بینڈ ہے وہ ہے کریئر بیک جو ہم دکان میں جاتے ہیں اس میں سمان ڈالتے ہیں اس کو گھر لے کے آتے ہیں اور وہ ضائع کر دیتے ہیں ان تھیلوں کی مختلف قیمتیں ہیں جو کہ ان کے سائز اور ساخت پر منحصر ہیں پلاسٹک کی لفافوں کی جگہ یوں تو کپڑے یا دیگر میٹیریل کے تھیلوں نے لے لی ہے لیکن پلاسٹک کا کاروبار کرنے والے تاجر کہتے ہیں کہ اچانک پالیسی کی تبدیلی سے انہیں کافی نقصان ہو رہا ہے سارفین کا کہنا ہے کہ محولیاتی آلوگی سے نبٹنے کے لیے پلاسٹک کے تھیلوں پر پابندی ایک مصبت قدم ہے اور انتظامیوں کے امید ہے کہ ابھی پیش آنے والی زیادہ تر مشکلات عارضی نویت کی ہیں گیتی آرانیز وائس آف امریکہ اسلام آباد